جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کیا عمران خان صاحب نے چیف جسس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اس سوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں آپ کو پتا ہے کہ شیر عفض المروض صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک وضاحت جاری کی گئی کہ آفیشلی ایسا کوئی موقف نہیں ہے حقیقت کیا ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایکانومسٹ میں جو عمران خان نے لکھا ہے وہ کیا انہوں نے لکھا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے اور کس طریقے سے لکھا ہے جی ہاں جی ایکانومسٹ کے پاس وہ ساری تحریر پہنچی کس طرح کیا وہ انہوں نے خود لکھا یا کسی کے ذریعے لکھوایا اس کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ سے شیر کروں گا اور کچھ مزید چیزیں ہیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کس ویلوگ کے اندر آپ سے شیر کی جائیں لیکن سب سے پہلی چیز کیا عمران خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بریسٹر گوھر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں بہت ساری انہوں نے ویڈیوز غیرہ دکھائیں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ لیول پلائنگ فیلڈ والا مسئلہ وہ بھی سپریم کورٹ میں سنا گیا میسنگ پرسنز والا کیس بھی چل رہا تھا وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بات چیت ہوئی ان کے حوالے سے بات ہوئی اور وہاں پہ جو کچھ بھی مقالمہ وغیرہ ہوتا رہا موزیس چیف جسس صاحب کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے درمیان وہ بھی ہم نے لائف دیکھا اب شیر افضل مروض صاحب نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی پہلے تو پریس کانفرنس شروع ہو چکی تھی بریسٹر گوھر صاحب اور حسن روف جو ہے غالباً وہ تھے وہاں پہ انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی اور دیگر بھی ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تھی اور وہ ساری تفصیلات وغیرہ دکھائی گئی اور بعد میں پھر شیر افضل مروض صاحب نے ادھر بیٹھ کے وہ جو دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ان کو جسے کہتے ہیں امید نہیں ہے کہ چیف جسس صاحب پاکستان کی عدالت سے ان کو کوئی انصاف ملے گا اب بڑا قویسٹن وہی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کیا عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے ابھی جو ہے جا کے یہ پریس کانسلس جو ہو رہی ہے اس کو روکیں اور اس میں جا کے بیٹھیں اور یہ چیز کو ہم کو بتائیں اب اس چیز سے میں اختلاف کر سکتا ہوں کوئی اور اختلاف کر سکتا ہے کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے عدالتیں تو دیکھیں سب کے لیے برابر ہوتی ہیں کبھی آپ کی حق میں فیصلہ آتا ہے کبھی آپ کی مخالفت میں آتا ہے لیکن میں صرف یہاں پہ حقائق آپ کے صاحب نے ریپورٹ کرنا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو وضاحت جاری کی ہے وہ عمران خان کی مرضی سے جاری نہیں کی گئی عمران خان نے اپنے وکلا کو کہہ کے بیجا تھا اور اس کے ایک سے زیادہ اینی شاہد ہیں اور عمران خان صاحب نے صرف ان سے نہیں اپنے فیملی ذرائج سے اور دیگر لوگوں سے بھی خان صاحب نے اس چیز کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالت میں ہمارے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اور جس قسم کے وہ ریمارکس دیتے ہیں ان سے ہمیں ایک پرسنٹ بھی امید نہیں ہے کہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا اگر انصاف ملنا ہوتا تو وہ مل چکا ہوتا جس طریقے سے یہ الیکشن ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور عدالت اس کے اوپر بلکل خاموش ہے اب میں نے جس طرح پہلے بھی ارز کیا کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ضروری ہے کہ خان صاحب کے اس آرگومنٹ کو مانے یا نہ مانے لیکن میں صرف یہاں پہ فیکس رپورٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے بکلہ کو یہ کہا اور ان کو ہدایت دی کہ جناب جا کے اب یہ پریس کانفرنس میں اس چیز کا ذکر کرنے اور وہاں سے اٹھیالہ سے جب ان کے بکلہ نکلے عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر تو فون کیا گیا جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کو کہا گیا کہ رک جائیں پریس کانفرنس میں یہ چیزیں ہم نے کہنی ہے اور خان صاحب نے ہمیں کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ چیزیں نہیں کہنی یہ اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے اب ایک پارٹی کے چیرمن وہ ہیں خان صاحب بانی چیرمن ہیں انہوں نے جو کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب ان کی ادایت کو نہیں مانا گیا اور پارٹی کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر وزاعت جاری کر دی گئی ماضی میں ایک ادھی بات ایسی ہوئی تھی جو اندر خان صاحب نے نہیں کی اور باہر آکے کسی وکیل نے کہا کہ خان صاحب نے یہ بات کہی ہے اس کے اوپر بھی میں نے آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات وغیرہ شیئر کی تھی لیکن یہ جو چیز ہے یہ دیفنیٹلی عمران خان صاحب نے کہی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں ہوں جیل میں میری زمانت لگی ہے میرے کیسز چل رہے ہیں میرے اوپر دو سو کیسز ہیں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس جو ہے عدالت کے اوپر جو ہے اعتماد نہیں ہے ماضی میں وہ کہتے رہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے موزز چیف جسس صاحب ہیں ان کے اوپر ریفرنس دائر کیا جائے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے لیکن نہیں کیا گیا ان کی لیگل ٹیم کی جانب سے بار بار دیگر لوگوں کی جانب سے پارٹی کے اندر جو دیگر لوگ ہیں انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ ایسا نہ کیا جائے لیکن خان صاحب مسلسل ان کا کئی ماہ سے یہ موقف تھا کہ آپ شروع میں ہی جو موزز چیف جسس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیں میں نے جسنا پہلے بھی ارز کیا کہ ان کی اس رائے سے کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے میں صرف ان کی رائے کا بتا رہا ہوں جو فیکٹس ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں میری رائے اس حوالے سے بڑی کلیر ہے پہلے بھی آپ سے شیئر ہوتی دیتی ہے کہ عدالتوں سے جب کسی کو ریلیٹ ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بڑی اچھی ہیں جب نہیں ملتا تو اس کے اوپر لوگ اتراز بھی کرتے ہیں کیا پتہ کوئی جینمنٹ کرٹیسزم بھی ہو بہت سارے جو مقدمات ہوتے ہیں جب ان کے فیصل لے آتے ہیں پھر وہ پبلک ہو جاتے ہیں ہاں جب کسی فیصلے کے اوپر ہم ڈسکیشن کر رہے ہوں اس میں ہم نکتہ اٹھا سکتے ہیں کہ دیکھیں ادھر موزز جج صاحب نے یہ کہا تھا یہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا آپ پشاور ہائی کورٹ کا ہی مسئلہ آپ دیکھ لیں جب انہوں نے بلے کا نشان ایک طرح سے اس کے اوپر حکمیں امتنا دیا اور بلے کا نشان ملا پی ٹی آئی کو اور آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی باتیں کی گئی پشاور ہائی کورٹ کے اس جج صاحب کے حوالے سے نون لیگ کی جانب سے دیگر دوستوں کی جانب سے صاحبیوں کی جانب سے لیکن اسی پشاور ہائی کورٹ نے ان کا بلے کا نشان جب واپس لے لیا یعنی وہ جو دوسرا حکم تھا اس کو موتل کر دیا پھر وہ سارے خوش ہو گئے تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اپنے حق میں فیصلہ آتا ہے تو کبھی ایک طرف بات چلی جاتی ہے کبھی دوسری طرف بات چلی جاتی ہے میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں میں صرف آپ کو فیکس بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے واقعی یہ کہا اور یہ خبر بھی جس طرح آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ شیر افضل کا قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اعلان پی ٹی آئی نے ذاتی بیان سے لا تلکی کر دی ایک طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے لیکن یہ وہ بات ہے جو عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو کہی دیگر بکلا کو کہی کہ آپ نے جا کے یہ کرنی ہے اور انہوں نے اس کی ڈیٹیلز بھی بیچ میں بتائیں اور اس خبر کے اندر بھی یہ جو جیو کی خبر ہے اس کے اندر بھی پوری ریپورٹ لکھی ہوئی ہے اس میں انہوں نے بنیادی طور پر یہی کہا کہ ہمیں بالکل کوئی امید نہیں کہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو کسی بھی قسم کا انصاف ملے گا تو یہ جو عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے اور اپنے وکلا کو انہوں نے ہی کہا کہ جا کے آپ اس حوالے سے پریس کانفرنس کریں اور اس حوالے سے اعلان کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ذات کے اوپر ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کر سکیں گے اور باقی جو بھی وہ ڈیٹیلز ہیں جو الزامات ہیں وہ سارے شیر افضل مروض صاحب نے اپنی پریس ٹاک کے اندر لگائے اور میڈیا میں وہ ریپورٹ بھی ہو چکے ہیں اور وہ تفصیلات آپ کو پتہ ہیں اچھا دوسری جو بڑی خبر ہے ایکانومسٹ کے اندر جو چھپا عمران خان صاحب کا کولم پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا وہ کولم لکھا کس طرح گیا وہاں پہنچا کس طرح اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں پر اس میں جو چیزیں لکھی گئی وہ ذرا میں آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ پہلے تو اس آرٹیکل کے اوپر آجیں اور ایکانومسٹ کا جو ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے یا ایکس ایکاؤنٹ ہے اس کے اوپر چلے جائیں ادھر اگر آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی ری ٹویٹ سوئی ہیں اس کو کتنے لوگوں نے پڑا ہے وہ پہلے جب وہ آیا تھا جس وقت گزشتہ روز اس کو پہلی دفعہ جب پبلیش کیا گیا اس کے بعد سے اب تک وہ جو اریجنل ٹویٹ ہے وہ غالباً سولہ ہزار دفعہ ری � اس میں تقریباً پچیس ہزار سے زیادہ لائک ہیں لیکن جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج جمعہ کے روز آج جو ہے پانچ تاریخ کو دوبارہ یہ پوسٹ کیا گیا ٹویٹر کے اوپر ایکانومسٹ کے جانب سے اور دو گھنٹے کے اندر اس کی اگین پانچ ہزار سے زیادہ ری ٹویٹس ہو چکی تھی اور آپ وہ جائیں جو ایکانومسٹ کا ٹویٹر پیج ہے اور اس کے اوپر دیکھیں کہ جو جو وہاں پہ وہ لنک شیئر کرتے ہیں جو وہ پوسٹ کرتے ہیں اس کے کتنی لائ زیادہ ہوگا کہ یہ کتنا زیادہ پڑا گیا ہے تو ایکانومسٹ والے بھی پریشان ہو گئے ہوں گے اور دوسرا یہ جو ایکانومسٹ جریدہ ہے یہ دنیا کا انفلوینشل ترین جو جریدے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ اس میں اس کا شمار ہوتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا دنیا بھر کی الیٹ اس کو پڑتی ہے انفلوینشل لوگ اس کو پڑتے ہیں اور ایکانومسٹ میں یہ چیز چھپنا یہ بہت بڑی بات ہے اور انویٹیشن پہ چھپا اور انہوں نے جس طریقے سے چھپا اور پھر وہ اس کے اندر جو خ دشتہ روز بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے جیل میں وہ کیا جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا وہ الیکشن کمیشن والی سٹوری میں نے آپ کو بتائی تھی آل دو کہ اب اس سٹوری کے اندر ایک اور ورجن دیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی میں آوں گا لیکن جو اب انہوں نے جیل میں بیٹھے ہوئے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں جو لوگ آپ کو بتا رہے تھے بڑے بڑے جہیت صحافی کہ جی وہ ڈیل مانگ رہے ہیں وہ مذاکرات مانگ رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ امر امریکہ کی لابنگ کر لی امریکہ میں یہ کر دیا اور وہ صحافی جو ہے نا وہ تصویر لگاتے ہیں کہ جی آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں یا انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی یہ کیا بیانیاں ہیں یہ کیا یو ترمد ہے اور میں نے آپ سے بار بار ارز کی تھی اور متعدد بار ارز کی کہ بیانیاں وہی ہیں اس کے مختلف چیزیں ہیں اس کے اندر مختلف پہلو ہیں اگر آپ ایک چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی پہلے تو وہ کہہ رہا تھا پر ان کا جو بیانیاں ہے ان کا جو نیریٹیو ہے ان کا ج جو ان کے جو الزامات ہیں وہ ایک الزام نہیں ہے اس میں ملٹیپل کاریکٹرز ہیں ملٹیپل چیزیں ہیں کسی جگہ پہ ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے کسی جگہ پہ دوسری چیز کا ذکر ہوتا ہے لیکن جو چیز جلی تھی ابھی تک اس کے اندر رتی برابر بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف یہ مینج کی گئی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگاتے ہیں وہ امریکہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں وہ اب جو سیاسی دیسرے جو لوگ ہیں جس اس طریقے سے ان کو توڑا گیا جوڑا گیا اس چیز کے اوپر الزام لگاتے ہیں ایبسلوٹلی نوٹ کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے اڈے دینے سے انکار کر دیا اور پھر انہوں نے اس جو ایکانومس کے اندر کالنم لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے آنے والے الیکشنز کے حوالے سے بھی باتیں کی اور وہی جو الزام وہ پہلے بتاتے ہیں جو ان کا ایک طرح سے موقف ہے کہ اس وجہ سے میری حکومت گرائی گئی آزاد خارجہ پالیسی دوسری امریکہ کو مجھ سے مسئلہ تھا اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے کہنے پر میرے خلاب یہ کیا اب ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے الزامات جو ہیں وہ درست ہوں اور یا اس سے کوئی اختلاف کرے یا اس سے کوئی اتفاق کرے لیکن جو ان کا بیانیاں ہے ابھی تک وہی ہے اور ایکانومسٹ کے کالنم کے اندر دوبارہ انہوں نے اس چیز کو ایک ری اٹریٹ کیا ہے دوبارہ سے اس کے اوپر زور ڈالا ہے کہا ہے کہ یہ میرا بیانیاں ہے ابھی بھی میں اس کے اوپر قائم ہوں پھر آنے والے الیکشنز کے حوالے سے اور اپنے مقدمات کے حوالے سے ان ساری چیزوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے کہ یہ الیکشنز کس طرح ہونے جا رہے ہیں کون ان کے اوپر اعتماد کرے گا ہمیں الیکشنز سے باہر نکالنے کی کوشش کی جاری ہے سارے ادارے مل کے ایسا کر رہے ہیں تو وہی جو ان کا موقع ہے وہ جو جس پہ وہ پہلے قائم تھے ابھی بھی اس کے اوپر قائم ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ہاں اب بڑا question یہ ہے کہ یہ ایکانومسٹ تک ان کا یہ چیز کیسے پہنچی اور کیا انہوں نے خود لکھی یا کسی سے لکھوائی تو یہ جو ایکانومسٹ کے اندر عمران خان صاحب نے لکھا ہے ایک تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پوری دنیا کے اندر اس کو پڑا جا رہا ہے اور اب یہ ایک question یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح انہوں نے لکھا یا کس سے انہوں نے لکھوایا اب یہ یہاں پہ یہ میں آپ کو information دے رہا ہوں خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ column عمران خان صاحب نے خود لکھا pen سے لکھا paper کے اوپر لکھا اور ایک دفعہ نہیں لکھا دو تین دفعہ لکھا یہ ایک virgin پہلے ایکانومسٹ کے پاس پہنچا تو اس میں کوئی editorial تھا یا کوئی مسائل تھا آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں بدور صافی آپ ان کو دیکھتے ہیں چھاپنے سے پہلے کہ اس میں یہ چیز ہے وہ چیز ہے وہ واپس بیجا گیا پھر آیا یہ آیا مطلب کہ اس کے ایک سے زیادہ virgin اس کے لکھے گئے اور لکھے وہ عمران خان صاحب نے اور یہ جو چھپا ہے گزشتہ روز جو چھپا تھا یہ پرسو ہی economist کو ملا جی جو ہی ان کو ملا یہ final virgin اور اسی وقت انہوں نے یہ چھاپ دیا economist نے اور یہ عمران خان صاحب نے اس کا ایک ایک لفظ جی ہاں جی ایک ایک لفظ خود لکھا ہے بھر obviously جب وہ وہاں پہ چھاپتے ہیں جو لوگ اخوار میں کام کرتے رہتے ہیں اگر کوئی spelling mistake ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی پیرا اوپر نیچے ہے یا تھوڑی سی چیز یہ وہ کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن یہ کسی اور نے نہیں لکھا وہی جو اس کی final editing ہوتی ہے جو کوئی بھی desk editor کرتا ہے دسک پہ بیٹھا ہوا شخص کرتا ہے کسی بھی story کے حوالے سے کسی بھی column کے حوالے سے کہ کہ کہیں بھی نکتے کی کمی ہے تو کہیں بھی یہ چیز کی کمی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو editing ویرا کرتے ہیں وہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب نے خود لکھا تھا paper کے اوپر لکھا تھا اپنے pen سے لکھا تھا اور وہیں سے پھر یہ کاغذات کے ذریعے جو ہے وہاں سے آیا اور اب یہ کس طرح باہر پہنچا obviously جو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں ان میں سے ہی کسی کے through آیا ہوگا یا کیا پتا انہوں نے post کیا ہو post تو اب میرا نہیں خیال اگر وہ کوئی چیز وہ پاہ سے post کریں گے تو وہ اکانومیس تک اس طرح پہنچے گا لیکن اکانومیسس کے ذرائے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے خود لکھا ہے ایک اکلافز خود لکھا ہے اور عمران خان کی رائٹنگ میں آیا ہے عمران خان کی رائٹنگ میں یہ چیز باہر آئی ہے جیل سے اور باہر جو ہے پھر ہو سکتا ہے کہ آگے کسی نےشاء ٹائپ کر کے ایمیل ویرا کی ہو یا کچھ ہو لیکن اکانومیس کے ذرائے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی اپنی لکھائی ہے اور اس نے خود لکھ ہے اور جس طرح پہلے بھی بتایا کہ اس کے ایک دو ورجن پہلے تھے ان کو دوبارہ واپس بیجا گیا اس کو ٹھیک کروایا گیا یا جو بھی اس میں ایڈیٹوریل مسائل تھے جو کسی بھی تحفظات ہو سکتے ہیں ایڈیٹوریل کے یہ چیز اس کیا ہے اس کو ذرک ایکسپلین کر دیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اچھا یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں اس کا کیا ہے تو وہ ساری چیزیں اس میں کوئی ایڈ ہوئی کوئی اس میں نکالی گئی جو بھی ہے پر وہ سارا کچھ امران خان صاحب نے کیا اور امران خان صاحب نے خود لکھا اور وہی چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں ایکانومیسٹ کے اندر جو پوری دنیا اس وقت پڑھ رہی ہے ایکانومیسٹ کے اخبار والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جریدے والے بھی کہ ہمیں یہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ یہ بلو ہوگا اتنا زیادہ اس میں انٹرسٹ ہے نہ صرف پاکستان سے دیگر جگہوں سے اس لئے کہ ان کے جو لنکس ہوتے ہیں جو کلک ہوتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کس ملک میں کتنی آڈینس آئی ہے کون پڑھ رہا ہے اور ویسے بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا بڑا انفلوینشل جریدہ ہے یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ امپورٹنٹ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ انتخابات سے پہلے جو امران خان صاحب کا یہ آ جانا اور انتخابات کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان کھڑا ہو گیا میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ویلوگز کے اندر ڈیڑھ سال سے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جو بھی حکومت آئے گی جو اپی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کا چیلنج میں یہ کہتا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور باہر کے اور خصوصاً یورپ اور امریکہ میں جو پاکستانی ہیں اور ان کی جو رسائی ہے پاور کوریڈورز تک اگر آپ نے ان کو اپنے خلاف کر لیا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا اس لئے کہ کبھی آتا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی لسٹیں بن گئی ہیں امریکہ کی میں لسٹیں بن گئی ہیں برطانیہ میں لسٹیں بن گئی ہیں تو اس وقت بھی میں نے ارز کی تھی کہ خدا رہا یہ نہ کریں اوورسیز پاکستانی تو دیکھیں ہو سکتا کچھ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہوں کچھ کسی اور کو سپورٹ کرتے ہوں کچھ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں تو ایسے نہ کریں اگر آپ ایز اپ ہول ان کو اس طرح ٹارگٹ کرنا شروع ہو جائیں گے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کا تو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے آپ کی حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اور مسئلہ اس طرح بنے گا کہ جو وہاں کا میڈیا ہے جو وہاں کی اچرافیہ ہے جو وہاں کی پولیٹیکل الیٹ ہے جو اٹھتے بیٹھتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ وہ ان سے فیڈبیک لیتے ہیں تو کچھ عرصے تک تو وہ کہیں گے کہ اچھا یار یہ شاید ایسی بات ہو رہی ہے ایسی بات ہو رہی ہے لیکن اگر یہ چیز چلتی رہی تو پھر یہ ان کے لیے بھی ہوگا ہے بھائی یہ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے تو اس میں تو غالباً یقیناً کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا تو اسی وجہ سے یہ چل رہا ہے تو اب سیچویشن اس نہج پہ پہنچ گئی ہے اور اس میں میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی تھی کہ بھارت جو ہے اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے مختلف ریاستوں میں کیا ہو رہا ہے کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے لیکن ویسٹرن میڈیا میں اوورال جو بھارت کا امپریشن ہوتا ہے وہ بڑا پوزیٹیو ہوتا ہے اور اس کی مین وجہ کیا ہے جو بھارتی ڈاشفرا ہے جو بھارتی شہری وہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنے ملک اپنی حکومت کے حوالے سے وہاں پہ مجورٹی ان کی واسٹ مجورٹی جو ان کی ایٹی ایٹی فائی پرسن بلکہ وہ جو حقیقی مسائل ہیں ان پہ وہ بات ہی نہیں کرتے اور اسی وجہ سے ان سے جو انٹریکشن ہوتی ہے وہاں پہ میڈیا کی عام لوگوں کی تو تاثر یہ ملتا ہے کہ جناب اس ملک میں یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو اسی طرح جو پاکستانی وہاں پہ بڑی تعداد میں ڈاشفرا ہے ان کا جو وہاں پہ لارڈز کے ساتھ ایمپیز کے ساتھ ایمیپیز کے ساتھ ایون یورپین پارلیمنٹ کے جو میمبرز ہیں ان کے ساتھ امریکہ میں سینیٹرز کے ساتھ کانگریسمین کے ساتھ کینیڈا میں دنیا بھر میں آسٹریلیا میں جو انٹریکشن ہوتی ہے پھر جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے اس میں پاکستان کی جو واسٹ میجارٹی ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ایک پوزیٹیو ایمج دیتی تھی پاکستان کے حوالے سے ایک پوزیٹیو بات کرتی تھی لیکن جب سے عمران قان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو وہ چیز آہستہ آہستہ تبدیل ہو گئی اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق واپس لے لیا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جس قسم کے ریمارکس دیئے گئے پھر ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے کہ جی لسٹیں بان رہی ہیں یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا اور اس وقت میں نے متدر اپنے ویلوگز کے اندر کہا کہ خدارہ ایسے نہ کریں یہ ہم سب کا پاکستان ہے ایک ٹیم ہے آپ اس طرح ایک پورے اس کو ایک بریکٹ میں نہ ڈال دیں اور اس طرح نہ کریں اس کے آگے جا کے آپ کے لئے بڑے مسائل ہوں گے اور وہاں پہ جو آپ کا پوزیٹیو ایمیج آتا ہے یا کوئی چیز پوزیٹیو آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی اس لیے کہ جب بھی کوئی انٹریکشن ہوگی کوئی میڈیا والا ہم سے ملے گا کوئی سیاستان ملے گا وہ اپنی حکومت کے والے سے تحفظات کا اظہار کریں گے اور یہ چیز پھر آہستہ آہستہ آپ کو وہاں پہ پریس کانفرنسز میں میڈیا میں آرٹیکلز میں دیگر اخبارات میں وہاں پہ جو دیگر کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اندر یہ آپ کو بہت زیادہ سمنیاتی بھی نظر آئے گی جو یقینا پاکستان کے لئے کوئی خوشائند چیز نہیں ہوگی پر اینیوی یہ جی لکھا ہے ایکانومسٹ میں عمران خان صاحب نے اور خود ہی لکھا ہے اور ایکانومسٹ نے اس کو چھاپا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس کو پڑا جا رہا ہے اور جو پہلے دن سے ان کا موقف ہے اپنی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے اسی موقف کو عمران خان صاحب نے اس کے اندر دور آیا ہے اچھا جی تاہیات نائلی والی وہ ساری سماعت وغیرہ چل رہی ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تاہیات نائلی ختم ہو جائے گی اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکیں گے ان کے لئے کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی بس اس کا چھوٹا سا ہی مختصر میں خلاصہ کر دیتا ہوں اگر نہ ختم ہوئی تاہیات نائلی تو میں آپ کو بتا دوں گا اچھا میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ الیکشن کمیشن کے لوگ جب وہ سماعت کرنے کے جیل کے اندر اور عمران خان نے وہ کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا یعنی ان کے سامنے کوئی معذرت خوانہ رویہ یا ان کے سامنے یہ کہ یہ کیا اور ہے وہ اور ہے اس کے بجے انہیں کہا کہ آپ کی یہ یہ آئینی ذمہ داری ہے اگر آپ آئینی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو آئین کے اندر پھر یہ ہے آپ کے اوپر آٹیکل سکس بھی لگ سکتا ہے اور میں نے کہا تھا کہ آج تک کسی بھی بندے نے ایسا نہیں کیا ہوگا جیل کے اندر جو عمران خان صاحب نے کیا اور دوسری بات یہ جو ایکانومیسٹ کے لیے عمران خان صاحب نے لکھا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی دیگر لیڈران بھی یہاں پہ کہتے رہے نا جی ہم نے ڈیرھ سال جیل کاٹی ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہمارا اتنا عرصہ رہے ہم اتنا عرصہ رہے تو وہ بھی لکھ دیتے ایکانومیسٹ کے لیے پہلی دفعہ ہم ایک ڈیفرنٹ ٹائپ آف لیڈر دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ ہم ایک ڈیفرنٹ ٹائپ آف بندہ دیکھ رہے ہیں اور پہلی دفعہ جو عالمی دنیا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جیل کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ان ساری چیزوں کے اوپر اپنے تحفظات کا ازار کر رہے ہیں جن کے اوپر شاید ہی کوئی کرتا ہو یا پھر کوئی ملک سے باہر جا کے کوئی کرتا ہو لیکن خان صاحب نے جو بھی کیا غلط کیا صحیح کیا یہ ایک الگ بحث ہے اس سے کسی کا اتفاق کرنا یا کسی کا اختلاف کرنا وہ اس کا حق ہے لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہیں پہ کر رہے ہیں پہلے دن سے جو ان کا موقف ہے ابھی بھی ان کا وہی موقف ہے جیل کے اندر بھی ان کا وہی موقف ہے اور اب جو انہوں نے خط لکھا ہے یعنی جو آرٹیکل لکھا ہے اکانومیس کے اندر اس کے اندر بھی دوبارہ انہوں نے انہی چیزوں کو ایک طرح سے دھورایا ہے پر اینیوے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ان لوگوں کو کہ آپ کے اوپر بھی آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے کیونکہ آپ نے وقت کے اوپر الیکشن نہیں کروایا ہے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا یہ ساری باتیں انہوں نے وہاں پہ کہیں لیکن اب اس کی ایک اور ورجن پیش کیا جا رہا ہے کچھ صحافیوں کے جانب سے کہ جی خان صاحب نے بڑا غصہ کیا اور دھمکیاں دیں اور یہ کیا اور وہ کیا بلکہ کچھ جگہوں پہ تمہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ بھی ریپورٹ ہوئے کہ انہوں نے ہاتھ چڑھا لیے اور وہ لڑنا چاہتے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو بات ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہمارے جو ذرائع ہیں وہ ادھر ہی موجود تھے وہ خان صاحب کے ساتھ موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے اسی وجہ سے ہم نے پہلے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی اور جو ساکب بشیر صاحب نے بینہ شاہد صاحبہ کا انٹرویو کیا تھا اس کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بینہ شاہد بتا رہی ہیں جو ایڈوکیٹ ہیں جو وہاں پہ موجود تھی تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں تو اب اس میں جو ایکسٹرہ مسالہ ڈالا جا رہا ہے ویسے بھی خبر یہ پرسوں کی تھی ہم نے کل بلکہ پرسوں سے بھی ایک دن پہلے کی تھی خبر یہ اور ہم نے بینہ شاہد صاحبہ نے جب یہ بتایا اور میں نے اس کو سنا پھر کچھ دیگر لوگوں سے بات کی اور وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو اب دو دن کے بعد فواد چودری صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں دیگر بھی بہت سارے لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے وہ منظور ہوئے ہیں مختلف حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اور اب وہ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں بلے کا نشان ابھی تک ان کو نہیں ملا اور عمران خان صاحب نے اپنے مقلہ کو یہی کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ تو جا رہے ہیں لیکن جو رویہ ہے وہاں کے چیف جسس صاحب کا اسم کا انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں ہے وہ ہمارے حوالے سے بغض رکھتے ہیں وہ ہمارے حوالے سے ایک بائس رکھتے ہیں وہی جو ریفرنس کا معاملہ ہے اس کے اوپر وہ ساری تفصیلات کل جو جتنی بھی تفصیلات تھیں وہ شیر افضل مروت صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر شیر کی جو بھی شیر افضل مروت صاحب نے کہا اگزیکٹلی یہی عمران خان صاحب نے کہا ہے یہ میں آپ سے کنفرم کر سکتا ہوں باقی جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہاں اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں شاید پارٹی کے اندر بھی اس کے اندر کچھ لوگوں کو یہ اختلاف ہے کہ ابھی ہمارے مقدمات چل رہے ہیں ہم مشکل پوزیشن میں ہیں خان صاحب جیل کے اندر ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا اس کی کوئی تردید ویرہ کر دی جائے تو عمران خان کہہ رہے کہ جیل میں میں ہوں مقدمات میرے ہیں نقصان میرا ہو رہا ہے میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں تم کہو تو یہ بات ہے یہ ٹوٹل اس کے حقائق ہیں فیکٹس ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کر دیئے باقی جن لوگ انہیں تردید ویرہ کی پارٹی کے اندر سے انہوں نے کیوں کی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب موقع نہیں ہے الیکشن سے پہلے اس قسم کا اکانومیسٹ میں لکھ دینا اس سے ہمارے لئے مشکلات ہو جائیں گی دوبارہ جو ہے وہ ہی آپ نے ساری چیزیں اٹھا دی حوالے سے اگر یہ کہیں گے تو اس سے بھی ہمارے لئے مشکلات ہو سکتی ہیں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے موقع پہ قائم ہیں یہ بات وہ کر رہے ہیں باقی جس طرح پہلے بھی میں نے ارز کیا کہ ہر کسی کا اس کو اپنا اپنا دیکھنے کا اینگل ہے کچھ لوگوں نے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا اس وجہ سے انہوں نے اس کی کوئی وضاعت ویرہ دی لیکن جو شیر افضل مروت صاحب نے کل پریس کانفرنس کے اندر شیر کیا exactly وہی خان صاحب نے بھی کہا اپنے وکلا کو کہ آپ جائیں اور جا کے باہر یہ بات کریں بہت بہت شکریہ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی thank you بہت شکریہ